اسلام علیکم فوڈ سٹائل وید رومانہ میں آج بننا ہے اید اسپیشل شیر کورما سب سے پہلے میرے تمام ویورز کو اید مبارک تہے دلزے آپ سب کو اور یہ ہر کسی اپنی گھر کی سیکریٹی ہے کہتے ہیں نا اپنے خاندان کی ایک مشہور ریسپی ہوتی ہے یہ میڈیسانس کی ریسپی ہے اور ہمارے خاندان میں پورا مشہور شیر کورما ہے اور جھٹ پڑ سے بننے والا ہے یعنی کہ آپ رات رات پھر پکا رہے ہیں یا چار گھنٹہ پک رہے ہیں اور یقین میں نے ٹیز ای ٹو زیٹ ہے تو آپ مجھے ضرور اس کے فیڈبیک دیجئے گا یہ دیکھیں چھوہا رہے ہیں اس کو میں نے دو گھنٹہ بھی گھوڑنے گا باریک کٹ لیا یہ پستہ یہ بادہا میں اور یہ دو چمچ چینی میں میں نے بارد علاج کو باریک پیس لیا اور یہ ایک پاؤں میرے پاس کھویا ہے آپ آدھا کلو بھی ڈالسو تاپنے پر اور یہ میرے پاس دو پیالے سمیہ ہیں یہ دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہو اور یہ میرے پاس تین لیٹر دودھ ہے اور اس کو میں ابھی بول کرنے کے لیے ایک طرف چھوڑ دوں گے تو یہ جب اچھی طرح سے بول ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور یہ الگ سے میں نے ایک پہن لیا ہے کڑھائی سوری اور اس میں میں نے دو چمچ بھر کے مکھن ڈالا اور دو ہی چمچ اویل ڈالا ہے میں گھیری ڈالتی اس لیے کیوں گھی پھر بعد بھی پیج میں اپنے کے بعد جم جاتا ہے اب یہ جو شیرکون میں آپ کرم بھی کھائیں گے تب بھی اچھا لے گا اس کو ٹھنڈا کھائیں گے تب بھی اچھا لے گا اب اس کو فرائی کر کے آپ کو نکال لینا بس ارومہ آنا چاہیے بہت زیادہ فرائی نکال ہے بس خوشبو ارومہ آ جائے اسی اویل کے اندر ہمیں اپنی سمیہوں کو بھون لینا ہے سمیہیں اچھی طرح سے بھون جائیں الگ سے باؤل میں نکال کے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ لینا ہے آپ ضرور مجھے اس کی فی بیک ضرور دیجئے کہ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں میں نے نکال کے رکھ لیا ہے اب اس کے اندر میں نے الگ سے پین میں ایک چمچ میں نے مکھن ڈالا اس کے اندر پھر میں نے ایک پاک ہوئے ڈالا اور اس کو اتنی در بھوننا ہے دیکھیں جتنا ابھی میں نے رکھا ہے بس کو جلانا نہیں اس کو ہمیں مکھن کے ساتھ اچھا تھا بھون لینا کہ کچھاپن دور ہو چاہے اب اس کو بھی میں نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہ دودھ میں بوائلا چکا ہے اب اس میں لائچی پاورڈر جو میں نے دو چمچ چینی کے ساتھ پیسا تو وہ ڈال دیا اور اس میں کمس کے میں نے ڈھائی تک چینی ڈالا ہے میٹھا با اپنے اب سے ضرور ڈال سیتے ہیں میرے یہ تھوڑا میٹھا تیز کھاتے اب یہ دیکھیں یہ سوائیاں اٹ کر رہے میں نے چھولا بلکل بند کر آوا تھا اب میں نے دیکھیں یہ بند کر رہے میں سوائیاں مکس میں وہ سار ڈال کے دوبارہ میں نے چھولا آن کر دیا ہے اب تیز ہیٹ پہ اس کو بھالا لے کے آنگے جب یہ بھالا آ جائے گا پھر اس کو میں کر دوں گی دم پہ ہی دیکھیں دم پہ کتنی ہلکی ہیٹ پہ پک رہا ہے اس میں یہ بھی سے پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو رکھنا ہے یہ ایکین مہنی یہ پتلا سے ہو رہے نہیں بلکل کھاڑا ہو جائے گا اور اس کو اتارنے سے پہلے بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کا ٹیکچر کیسے ہونا چاہیے اب اس کو دیکھ لیجئے اس طریقے سے یہ ہلکی ہے اب دیکھیں یہ چھولا میرا بند ہو چکا ہے بلکل اب یہ دیکھیں بلکل آپ کو ایک دخواہ اور دیکھانے گا اتنا ہے اب آپ سوچیں گے تو بہت پتلا ہے نہیں یہ تھنڈہ ہونے کے بعد ایکین مہنی یہ دوبارہ گاڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں تیکچر بلکل اتنا ہی رکھنا ہے تاکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد یہ بلکل سوکے نہیں دودھ بھی نظر رہا ہے ہمارا ہر چیز نظر آئے اب یہ دیکھیں کھویا اٹ کر دیں یہ میرا چولا آف ہے بلکل اور کھویا ڈالنے کے بعد تھوڑا مکس کر دیں تاکہ اس کی گھٹلیاں کھویا کا اچھا سا اور گاڑا اور یہ کین مہنی ٹروس میں یہ تھنڈے ہونے کے بعد یہ بہت گھڑا ہو جائے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ تب اتنا ہی کہ نورمال ہمیں جتا ایک شیر کورما کا ٹیکچر صحیح نہیں بلکل ویسا ہی ہوگا تو بس یہ ہم نے چیز نظر کو مکس کر لیا ہے اب اس کو میں نے دیکھیں ہمیں دیش آؤٹ کر دی یہ میرا شیر کورما تیار ہے آپ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور پی بیک زور دیجے گا اللہ پیس